زمین سے لٹرل ہی میں نے دیکھا زمین سے دو بچے نکلیں انہوں نے آکر ٹوفیز اٹھائیں ہیں وہ واپس زمین کے اندر یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے میرے الفاظ یہ لہجہ میرا میری آرزو تیری جست جو کبھی مل مجھے تو بتاؤں میں تجھے کس قدر چاہوں میں بھائی یہ صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا ویسے اگر آپ ڈاکٹر کاشف کی شیرو شائلی بھی سننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کاشف کے ساتھ انسٹا پہ جلدی سے کنیکٹ بچائیے گا کاشف.اخ انسٹا پہ آپ کو ان کی بہت ساری سٹوریز آپ کو ملتے ہیں دیلی سٹوریز آپ کو بہت ساری سٹوریز رہی ہیں دیلی سٹوریز آپ لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں اس کے لیے تینکیو بری مچ اور لوگوں کو مونٹائز کرنے میں سار لگ جاتے ہیں اور ہمارے سبسکرائبرز کا ٹاسک کمٹیٹ ہو چکا ہے ہمارا وچ ٹائم کا ٹاسک کمٹیٹ ہونے والا ہے آپ لوگوں کی دعاوں سے تینکیو بری مچ فور ایر ڈاوین سپورٹ اللہ آپ لوگ کو خوش رکھے ڈاک صاحب کیا کہیں گے یار ابھی ریسنٹلی آپ کا ہالوین گزرا ہے ہالوین کے لیے الگ الگ قصے ہیں الگ الگ کہانیاں ہیں یہ سٹیٹس میں یورپ میں بڑا جو شکھ روش سے منایا جاتا ہے اور باقید ایک تہوار ہے بچے بڑھے اور جوان سبھی اس میں جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہالوین کے حساب سے میرے کچھ جاننے والے ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کچھ سٹوریز اپنی شیئر کی تھی ہاں تو ہانٹڈ جگہیں ہر جگہ ہیں ایکزیکلی یہ چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو قصہ ہالوین کی ایک رات کا آ جائے گا مزہ ایک صاحب ہے میرے جاننے والے کہتے ہیں کہ کاشی بھائی وہ آپ سٹوریز کر رہے ہیں تو میں ایک قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بتاؤ کہ لگے ہالوین کی رات ہونے والی تھی شام تھی آف ہوتا ہے مطلب وہ چھٹی ہوتی ہے زیادہ دور کے تو میں نے سوچا کہ میں کچھ چیزیں لے آتا ہوں گھر پر بچے بچے ہیں اور ان کے پاس ہم نے ہیلوین کی باقیدہ تیاری کی ہوئی ہے تو دروازے پر آتے ہیں بجاتے ہیں کہ کینڈیز دو اور اس طرح سے ٹرک او ٹریٹ اس طرح سے چل رہا ہوتا تو وہ سارا اس سارے چیز کے لئے میں باہر گیا ہوا تھا میں جب گھر پر لوٹا تو میں نے دیکھا بچے بچے میرے نہیں ہیں تو کہیں گئے ہوئے ہوں گے تو کہنے لگا کہ میں توفیز رکھیں اور اپنے روم میں جا کے لیٹ گیا کہ تھگ گیا ہوں صبح کا نکلا ہوں پارام کر لیتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر بیل بجی کہنے لگا کہ میں سمجھا بچے آ گئے میں اٹھا دروازے پر گیا کوئی نہیں تھا تو کہنے لگا کہ ہیلوین نائٹ ہے بچے تنگ کر کے بھاگ جاتے ہیں سب چلتا ہے ہو سکتا ہے درانے کی کوشش بھی کی جا لیے ہو تو جا کے سو گیا اچھا ان کا منشن جو ہے وہ ڈبل سٹوریڈ ہے ٹھیک ہو گیا اس کا روم سیکنڈ فلور فرس فلور پر ہے گراؤنڈ و فرس ٹھیک ہے کہ لگا میرے کھڑکی کے برابر میں کمرے کی کھڑکی جو ہے اس میں درخ نظر آتا ہے اوکے اس ہوا تھی موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تھنڈ ہویا تھی ہے اس کی شاکھیں کھڑکی پر ٹکڑا رہی تھی اچھا مجھے فیل ہوا کہ کوئی نوک کر رہا ہے تو میں نے اگنور کیا کہ یہ ٹہنیاں ٹکراتی ہیں پتے ٹکراتے ہیں اس کا آواز ہے بولا میں نے اگنور کیا میں پھر لیٹ گیا کنٹینیو وہ ٹکراتی رہی بولا آخر میں مجھے ہوا کہ یار میں چیک کروں کہ کیا سین کیا ہے بولا کھڑکی کھول کے دیکھا تو ہوا تو بالکل بھی نہیں تھی کیا چیز تھی جو ٹکرا آ رہی تھی جو ٹہنیوں کی طرح پوسیبل ہے کہ ہوا رک گئی ہو اس وقت اچھا خود پھر مجھے ایکسپلینیشن بھی دے رہا ہے کہ یار کاشیو بھائی پوسیبل ہے کہ ہوا رک گئی ہو اس وقت ہو رہی ہو اور پھر رک گئی ہو میں واپس آگے لیٹ گیا بولا دوبارہ دور بیل بجی میں نیچے گیا ڈائننگ سے ٹوفیز اٹھائیں میں نے کہا یہ بچے تنگ کر رہے دروازہ کھولا تو پھر دیکھا کوئی نہیں تھا تو کنے لگا میں باہر چلا گیا ٹوفیز لے کے کہ جو بھی ہے آ جاؤ اور ٹرک تم لوگوں کی کامیاب ہوگی اور کینڈیز لے جاؤ تو کنے لگا میں نے کوئی آیا نہیں آس پاس دیکھا کوئی نہیں پوری سٹریٹ خالی اوکے اب مجھے تھوڑا سا ویئرڈ فیل ہوا یا تو برابر والے گھر میں سے کوئی بچہ نکل رہا ہے وہ بیل بجا رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے کہ لگا لیکن وہ ڈسٹربنس میں آ جاتا ہے پھر تو ہم اس طرح سے پھر ہم اپترائزیں کے پولیس کو کال کریں وہ چاہے کچھ بھی ہو ہم شکایت اپنی جو ہے وہ درج کروا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا کہنے لگا کہ میں نے اس سے پہلے سوچا کہ میں بات کر لیتا ہوں بولا پہلے میں ایک گھر پہ گیا گھنٹیاں بجائیں 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 کوئی نہیں نکلا پھر میں دوسرے گھر پہ گیا وہاں پہ بیل بجائی تو ایک بڑا سا وہ رہتا تھا وہ نکلا اہلے کی بات بتا ہے اہلے میں رہتا ہے تو وہ اہلے کا جو ایریا ہے وہ شہر کا بیچ ہے وہاں پہ گورے اور اس طرح سے ساری ہی رہتا ہے تو بڑا سا ایک نکلا یو مین بولا کہ یار تمہارے گھر سے کوئی بچہ آکے میری جو ہے نا وہ گھنٹی گھنٹی ہو جا رہا ہے but I don't have a kids ہمارے پاس تو بچے ہیں ہی نہیں ان کے پاس شکل دیکھنے کا بھولا پھولنے کا ہاں یار مجھے تو یاد آئے تو بڑا بڑی ساتھ رہتے ہیں ان کے پاس ایک کتہ ہے بچے کہاں سے آئے بھولا ساری 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 کر کے میں واپس آ گیا میں نے توفیس کیا کیا دروازے کے باہر رکھ دی اور چلا گیا اوپر کھڑکی سے دیکھنے لگا میں اوکے اب کہاں میں کھڑکی سے بھی دیکھ رہا ہوں زمین کچھی زمین ہوتی ہے جو یہ باہر لان وان کر دیتے ہیں پودے ہودے لگا دیتے ہیں بھولا زمین سے لٹرل ہی میں نے دیکھا زمین سے دو بچے نکلیں ہوئے 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 انہوں نے آکر ٹوفیز اٹھائی ہیں اللہ وکر وہ واپس زمین کے اندر اللہ رحم یار بھولا یہ دیکھنے کے بعد لٹرلی میری حالت تباہ ہو گئی میں نے اپنی فیملی کو گھر والی کو کال کی کہ کہاں ہو تو کہنے لگی ہم تو بیٹا ہے ان کے دوست کے وہ پارٹی رکھی تھی تو ہم تو یہاں پر آئے ہوئے شام کو آپ کو ہم نے میسیج ڈراؤپ کیا تھا آپ کے موبائل پر اور آپ کا موبائل پاور آف جا رہا تھا تو آپ میسیج ریڈ نہیں کیا مجھے تو کوئی میسیج نہیں ملا انہیں ہم نے بھیجائے بہرال کہ لگا میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے آ جاؤ لو میں نے فون کٹ ہے میں شیڑیاں اترنے لگا ہوں مجھے کسی چیز نے پیچھے سے دھکا دیا میرا پاؤں سلپ ہوئے اور میں نیچے جا کے گراؤن پہ گراؤں میرے گرنے کی دیر تھی باہر سے وہ برابر والا بڑھا آ گیا اس نے بولا کہ خیر ہے کیا ہوا تم میرے دروازے پہ آئے اور یہ وہ اور تم گرے ہوئے ہو اس کو تو اس بڑھے نے اٹھا کے کہاں مجھے صوفے پہ بٹھایا پانیوانی نکال کے دیا پوچھا تمہاری فیملی کہاں یہ کہاں تو وہ میں نے بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہم ہیں ادھر ٹھیک ہے اب بڑھے سے بات کرنے لگا کہ میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا وہ دیکھا وہ دیکھا بڑھے نے بولا اچھا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم تھکے ہوئے ہو نین میں ہو پھر اس نے کہاں آئیو ڈرنک بولا نہیں نہیں میں نہیں پیتا بھائی اس نے نشے میں ہے اور اس کا اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہو بولا نہیں نہیں میں ڈرنک نہیں ہوں اچھا ٹھیک ہے بولا کوئی مسئلہ نہیں بولا تمہارے پاس اور چوکلیٹس ہیں پڑی بھی بولا ہاں چوکلیٹس ہیں بولا ٹھیک ہے پریشان نہیں ہو تم بیٹھ جاؤ بڑھے گیا چوکلیٹس ہو ٹھائن ڈائننگ سے بڑھے نے چوکلیٹس کھانا ایک کھائی دو کھائی تین کھائی بڑھا چوکلیٹس کھا رہا ہے یہ بڑھے کو دیکھتے جا رہا ہے کہ یہ میرے گھر میں آکے اور میری پرمیشن کے بغیر میری چیز کھا رہا ہے بڑھا اوپڑ سے تو بڑھا توفیس کھا رہا ہے چوکلیٹس کھا رہا ہے تو اس نے بولا کہ ملعب یار یہ میں نے رکھی ہوئی ہے ٹویٹس کے لیے تو جو ہیلوین پر بچے بچے آتے ہیں ان کو دیتے ہیں تو یہ تو بڑھے نے بولا آج کوئی بچہ نہیں آئے گا تمہارے پاس ہر کوئی اپنی اپنی ادھر بیزی ہے تو ہم دونوں ملکٹ آفیس کھاتے ہیں چوکلیٹ کھاتے ہیں بڑھا ٹھیک ہے بڑھے نے اس کو بھی چوکلیٹ دے دی آپ کہہ رہا ہے بڑھے نے جو مجھ سے بات شروع کی بولا تجھے یاد ہے تو جب پاکستان میں تھا تو تمہارا وہاں وہاں ایک گھر ہوا کرتا تھا ہوتیری خیر بولا اس گھر میں تمہارے جو دادا ہوتے تھے وہ اکثر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے تصویر کیا کرتے تھے عبادت کیا کرتے تھے کہہ رہا مجھے اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں ہے میں تو ماضی میں پہنچ گیا کہہ رہا ہو سکتا میں نے اس کو بتایا ہو جس طریقے سے وہ بات کر رہا بولا پھر اس کے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا اور تمہارے وہاں کا بولا کون بچہ مجھے تو یاد نہیں ہے بچہ جھا ٹھیک ہے کوئی پریشانی کی بات بولا پانی وانی پیو گئے ہو گیا پھر چائے بنائی اب یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر میں یہ کر کیا رہا ہے اور اس کو کیسے پتا کہ میرے چائے کا سامان کہاں پڑا ہوئے ہیں میرا دودھ کہاں پڑا ہوئے ہیں میری اور چیزیں کہاں پڑی ہوئی ہیں وہ مزے سے آیا کام آم کیا چائے بھائی رکھی چوکلیٹ و اکلیٹ کھا لیے اتنی دیر میں اس نے کہا ویٹ میں تجھے کسی سے ملاتا ہوں کس نے بولا بڑے نے اچھا بولا کس سے بولا یہ مطلب میرے فیملی آنے والی ہے تو اس کو لگا کہ یہ پی اے بھی ہیں گے آگے ادھر تو سمجھ نہیں میں تجھے کسی سے ملاتا ہوں اس نے ایک آواز دی آواز دینے کے بعد اس کی سیڑھیوں سے جہاں سے اس کو دھکا لگا تھا وہی دو بچے اتر رہے تھے جو زمین سے نکلے تھے جنہوں نے چوکلیٹس کا ہے جنہوں نے چوکلیٹس اٹھائی تھی یہ ان کو دیکھ کے سن ہو گیا آپ اس کو کنفرم ہو گیا کہ یہ معاملہ گڑ بڑ ہے اور بچے اتر کے آئے اس نے بلا ان بچوں نے تمہیں دھکا دیا ہے وہ بڑے وہ دیکھے پھر بچوں وہ دیکھے بلا یس ان کو بولا کہ سی سوری ٹو انکل انکل کو سوری بولو انہوں نے سوری کی بلا دو نید چوکلیٹس اٹھاؤ چوکلیٹس بڑے نے بولا بچوں کو چوکلیٹس چاہی ہیں تو اٹھا لو اب چوکلیٹ ڈائننگ پر پڑی تھی جو لاکی اس نے وہاں رکھی نورمل بچے ہوتے ہیں تو چوکلیٹ اٹھا لیتے آکے چوکلیٹ ٹیبل سے غیب مانا اس نے بولا چوکلیٹس اٹھا لو چوکلیٹس غیب بولا میرے صرف پلک جھپکنے کی دیر چوکلیٹس غیب اب اس کو سمجھ میں آگیا کہ یہ اب معاملہ گھڑ بڑے اس نے بڑے سے بولا بھائی تُو کو نے کلا میں وہ ہوں جب تمہارا باپ پاکستان میں ہوا کرتا تھا اور پھر یہاں آیا جب تم اپنے باپ کو لائے تھے تو تمہاری میرے باپ سے دوستی ہوا کرتی تھی اچھا تمہارے باپ کی قبر جس سمنٹری میں ہے اس کے بیک سائیڈ پر ہمارا قبرستان ہے اور میری میت ادھر ہے اوکی تو مطلب یہ کسی کا ہمزاد تھا ہاں یہ مراوہ انسان تھا اوکی ہمزاد تھا ہمزاد ہاں تو کین لگا پھر مجھے اس طرح سے کین لگا کہ تُو میرے دوست کا بیٹا ہے تجھے میں نے پریشان دیکھا یہ بچے تجھے آج سونے نہیں دیتے ہمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم سارا قصہ بتایا بیگم بولا تمہارا دماغ چل گیا ہے اور تم تھکے ہو تم آرام کر لو ٹھیک ہے اچھا اس نے کیا کیا گیا توتہ پنجرے میں ڈالا وہ چھوٹا سا لاکھو تو وہ لگا دیا بیگم کو بولا میں نے اس کو اندر ڈال دیا پنجرے میں اور پانی وانی اس کو میں نے دے دیا ہے تو میں سونے لگاؤں تم دیکھ لینا بیگم رات کو اٹھی گئی تو دیکھا کہ توتہ پنجرے کے باہر تھا اوکے صحیح اس نے سمجھا کہ میرے میاں کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور اب یہ الٹی سلٹی حرکتیں کر رہا ہے اس نے کیا کیا توتہ اٹھایا اور پنجرے کے اندر ڈالا لاکھ کر دیا اب تو اس نے ڈالا لاکھ کر کے جا کے اوپر سو گئی صبح اٹھے توتہ باہر تھا پھر سے ہاں اب یہ اٹھا تو اس نے بولا بیوی کو اٹھایا بولا میں نے تجھے بولا تھا توتے کو میں نے بند کر دیا تو انہیں کیوں باہر نکالا کہ لگی تمہارا دماغ خراب ہو گیا جب تم سونے کے لیے گئے مجھے بول کے گئے کہ توتہ میں نے اندر کر دیا ہے اب میں گئی کچن میں تو توتہ تو باہر تھا اس کو تو میں نے بند کیا تم نے صبح اٹھ کے نکالا ہے کہ لنگے نہ میں نے نکالا ہے نہ تُو نے نکالا ہے تو نکالا کس نے بچے ان کے سکون سے سو رہے تھے بچوں نے شاید کیوں مزاگ گئے تو بچے سو رہے تھے دونوں ہو سکتا ہے بچوں نے ٹریک اور ٹریٹ کیا بچے سو رہے تھے انہوں نے بچوں کو جگایا ہو گیا مستیاں مستیاں بچوں نے بیزاری کا وہ اظہار کیا کہ ہم سو رہے ہمیں کیوں جگا رہے ہو بھئی ساری رات کے جاگے ہوئے مستیوں میں یہ ہو بولا یہ ہم نے قصہ یہاں پہ توتے والا بچے جب اٹھے ان سے بات بات کی تو انہوں نے بولا ہم نے تو نہیں کیا بولا ہم نے بچوں کو بتانا زیادہ سمجھا نہیں کہ وہ ڈر جائیں گے بولا اگلی رات ہیلوین والی رات گزر گئی دوسری رات کو میری کھڑکی جہاں سے وہ درخ نظر آتا ہے رات کو ایک قوہ آیا اس نے چونچ مار مار کے میرے کمرے کی اس کھڑکی کے شیشے توڑ دیے ہوئے 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 یہ ایسا ہی سین ایک ہالی وڈ فلم میں بھی تھا بولا اس قوے نے شیشہ توڑ دیا ہمیں کنٹینیو آواز آ رہی تھی لیکن جب شیشہ ٹوٹ کے گرنے کی آواز آئی تو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ قوہ اندر آنے کی کر رہا ہے جس کو ہم نے اڑایا ہوئے ہوئے اس کے بعد ہم نے وہاں پہ ایک پلاسٹک ہمارے پاس پڑا ہوا تھا وہ لگایا اور پھر ہم نے وہاں پہ قرآن ورآن کی تلاوت کر کے ساری رات جاگے پھر وہاں پہ وہ ہوتے ہیں ٹیر آٹ ڈیڈرز ہوتے ہیں اور الگ الگ کے سمجھے بولا پھر ان کو لے آیا اور وہ ہوتا ہے کمیونٹی ہال میں مسجد ہوتی ہے وہاں کا مولوی ہوتا ہے تو اس سے بات کی اس کو لے آیا اس نے پھر پڑھائی وڑھائی کی اس نے بولا کہ بھائی کوئی بری چیز تمہوں کے پاس اندر انٹر ہوئی ہے اور وہ تمہوں کو تنگ کرنا چاہ رہی ہے جتنا جلدی ہو سکے تو وہ چھوڑ دو وہ اس گھر میں تھے بیسیکلی کرائے پہ تو پھر انہوں نے ایک ہفتے کے اندر دوسری بیلڈنگ دیکھی وہاں گھر دیکھا پھر وہاں موو ہو گئے اچھا گھر جب یہ موو کر کے دوسرے گھر میں آگئے تو کیا ایسی پھر سے کوئی چیز سامنے آئی ان کے نہیں آئی کیونکہ اکثر اور بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا انٹریکشن ہو جاتا ہے جنات کا تو پھر وہ جنات آپ کہیں پر ہی موو کر کے چلے جائے تو وہ جنات آپ کے ساتھ ہی موو ہوتا ہے نہیں پھر نہیں ہوا ان کے ساتھ ویسے یہ جو ٹرک اور ٹریٹ والا معاملہ ہے یہ ویسٹ کلچر ہے یہ ویسٹرن اور مزیگی بات یہ ہے کہ اب ہم لوگ پاکستان میں بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں ہاں ہمارے ایشن کنٹریز میں بھی یہ بہت جگہوں پہ سیلیبریٹ ہونے جا رہا ہے یہ چیزیں سیلیبریٹ ہو رہی ہیں ابھی جیسے ہم سپیشلی کل میرے ایک دوست کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی اس کا چالے سما تھا میں ایک کل وہاں پہ گیا باتا تو وہاں پہ یونیورسٹی کے بچے بٹے ہوئے تھے تو وہاں پر بھی یہی بات چل رہی تھی کہ یونیورسٹی میں ہالوین سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس کا فیسٹیبل ہے اور اس طریقے سے ہے ان ارگنائزیشنز نے کروایا مذہب ارگنائزیشنز اس میں انوالو ہوتی ہیں اور پھر وہ وہاں پر اس طرح کے تہوار سیلیبریٹ کرتی ہیں افکورس دیکھیں خوشی ہیں اپنی جگہ پر ہیں پوزیٹیو میسیج دیں گے ٹھیک ہے انجوائے کریں ایک لیمٹ تک مطلب کسی کو تنگ نہ کریں کوئی کمزور دل کا آدمی کوئی کس طریقے کا آدمی کوئی میری طرح بزدل ہے در کوک ہے در جاتے ہیں تو تو بہت بزدل ہے یار اللہ رحم کر تیرے پر یار تو وہ آدمی تھوڑا سا احتیاط کریں مزاک اپنی جگہ پر لیکن کسی کا دل رنج ہو جائے کسی کا دل ٹوٹ جائے وہ بہت بڑی تکلیف ہے پھر کسی کی آہ کسی کی بددوہ اگر تھوڑی سی بھی چھو گئی نا آپ کو کام خاتم ہے دوکٹر صاحب بڑی کمہال سٹوری تھی یار پرسنلی آئی لائک ایڈ کیونکہ میں باہر رہ چکا ہوں تو میں یہ ساری چیزیں جے دوکٹر صاحب بتا رہے تھے یہ ہم میموریز ریکال کر رہے تھے کس طرح بچے تیار ہوتے تھے ہوئے 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 بچے کیا بڑے سب 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 بھائی وہ الگ الگ وہ گٹ اپ کر کے سرف کر رہا تھا ہالوین والے دن پر بھوط بن گیا آ گیا نا آدھا میکپ اور دھانچے والا اور آدھا انسان والا ہالو تو مطلب تھوڑا سا ایسا تم نے بھی سیلیویٹ کیا نہیں ہم نے کاؤنٹر سے کیا مطلب یہ ہالوین ہالوین well thank you very much آپ لوگ ہمیں اتنا پسند کر رہے ہیں ہماری سٹوریز کو اتنا لائک کر رہے ہیں ہم لوگ نلائک ہیں لیکن آپ لوگ ہمیں لائک بناتے جا رہے ہیں thank you very much اور آپ لوگ کا پیار اگر اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑا رہا تو انشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک سٹوریز لے کر رہے گی اور اب ہم لوگ ایک اور پیٹرن بھی سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ آپ لوگ کی سٹوریز کو شامل کریں گے اگر آپ اپنی سٹوریز سینڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں ہماری ای میلز مل جائیں گی آپ کو انسٹا مل جائے گا میسنجر مل جائے گا ہر ایک چیز کی آپ کو انفرمیشن مل جائے گی آپ ہمیں اپنی آباز میں آڈیو بھیجیں لیکن صاف ستری بہترین آڈیو ہو آپ ہمیں بھیجیں ہم اسے چلائیں گے اور دوسری بات اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے آئی ڈی وہ ہیڈن رہے تو پھر آپ ہمیں ریٹن میں بھیجیں تو ہم اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بھائی آپ کی سٹوری کو سامنے لے کر آئے ہیں لیکن پلیز سٹوریز بہت ہیں یہاں پر تو یہ مت سمجھی گا کہ بس آج ہم نے سٹوری آپ نے بھیجنی ہے اور کل وہ ریلیز ہو رہی ہے اگر آڈیو ہوگی تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے ہم اس کو تھک کر کے خالی ہم نے ایک والپیپر لگایا تھمنے لگایا اور تھکا تھک ہو گیا کام باقی اگر آپ لوگوں کی اپنی آڈیو ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں سیٹرڈی اور سنڈیو کو وہ آپ کی سٹوری کو سنتے ہیں محسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سٹوری کو اپنے سٹائل سے بیان کرتے ہیں جو کہ ان کا سٹائل کافی فیمس ہے الحمدللہ تو میرے حساب سے ہم لوگ آپ لوگوں سے لیں گے یہاں پہ اجازت اگر آپ لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ لوگ ہمارے پرانے سبسکرائبر ہیں تو لائک کومنٹ اور اگر سمجھ میں ویڈیو نہیں آیا ہے تو ڈس لائک ضرور کیجئے گا کچھ نہ کچھ انگلی کرنا ساری انگلی کرنا بہت ضروری ہے ویل ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ایک نئے پاڈکاس کے ساتھ اور ایک نئی جن سٹوری کے ساتھ تب تک لیے سیاہ با بائی اللہ حافظ سکزک ووہ بستغفر اللہ ان اللہ غفر رہیم یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے موسیقی موسیقی